بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پاکستان میں بہت چرچہ ہے آزادی صحفت آزادی اظہار رائے اور آزادی اتنی ہے کہ مادر پیزر ازاد جو جی چاہے کہہ دیں اور رونا پھر بھی روتے رہیں کہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک قسم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دیدہ دلیری سے سب کے سامنے جھوٹ بولیں اور پھر یہ جو آزادی صحفت یا آزادی اظہار رائے آپ مانگ رہے ہیں وہ اگر صرف اپنے ملک کے ملک کی بے توکیری کرنے کے لیے اور ملک کے وہ ادارے جو آپ کے دفاعی نظام کا بہت ہی اہم حصہ ہیں جن کی کابشوں اور کوششوں کی وجہ سے آپ آج اپنے ملک میں اچھلتے کوتتے پھر رہے ہیں اپنے مکمل آزادی میں آپ اپنی معمولات زندگی گزار رہے ہیں ان کو آپ ظلیل کریں ان کے اوپر تحمتیں لگائیں ان کے اوپر الزام لگائیں اور وہ بھی ان لوگوں کی خاطر جو کسی وجہ سے آپ کو اچھے لگتے ہیں لیکن ملک کے خزانے لوٹ کے لے گئے ہیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے ہیں یا ان کو اس ملک سے کوئی محبت ہے ابھی کل کا واقعہ ہے کہ لاہور میں ایک خاتون جو کہ اپنے آپ کو صحافی کہتی ہیں امبرین فاطمہ ان کی خبر ہم نے دیکھی انہوں نے جا کے پولس تھانے میں ریپورٹ لگائی غازی آباد تھانہ غالباً اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں میری گاڑی پہ کسی نامعلوم آدمی نے حملہ کیا ہے یہ پیچھے سے وینڈ سکرین کے اوپر کچھ مارا ہے وینڈ سکرین توڑ دی ہے اور دھمکیاں بھی دی ہیں بہرحال پولس نے مقدمہ درج کر کے اس کی تحقیقات شروع کر دی اب یہ کہاں سے بات کہاں چلی کسی نے یہ بات اڑا دی کہا ہوگا کہ جناب یہ احمد نورانی جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ساجشیں کر رہے ہیں اور ایک کرپٹ آدمی جس کو سزا یافتہ کرپٹ آدمی اس کے مدد کے لیے اس کی حمایت میں پاکستان کے تمام باقی لوگوں کو بے توقیر کر رہے ہیں کہا گیا کہ یہ ان کی بیوی ہیں اور اس میں الزام تراشی یہ کہ چونکہ انہوں نے چیف درسٹر ساکب نصار کے بارے میں احمد نورانی نے ایک آڈیو ٹیپ نکالی ایشو کی یعنی ایک ساجشی آدمی کی طرح اس نے یہ کام کیا اور اس کی وجہ سے اب اس کی بیوی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ امریکہ میں بیٹھا ہے بیوی ادھر ہے اب یہ بات دیکھنے میں یا سننے میں کافی پریشان کون لگتی اس طرح کیونکہ اس کو پیش اسی طرح کیا گیا اور پیش کرنے والے اخبار وہی ہیں ڈان اور دی نیوز افسوس کی بات ہے کہ مریم نواز نے جس طرح پیسہ تقسیم کیا میڈیا ہاؤسز کو ان میں سر فیرس یہی تھے ڈان لیگ صاحب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ڈان اخبار ان دو تین اخباروں نے صرف ان دو تین میڈیا ہاؤسز نے جو پیسے لیے اس کی خاطر در حقیقت صحافت کو بیچا آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ازادہ نہ صحافت اپنی جگہ پہ کریں لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اس صحافت کی آڑ میں اپنے ملک کے دفاع کو کمزور کریں آپ اپنے ملک کے دفاعی آداروں کو ایکسپوز کریں تاکہ وہ دشمن کی چالوں کا نشانہ بن سکیں میں نے کم از کم یہ اس طرح کی آزادی کہیں نہیں دیکھی کہ آپ اپنے ہی ملک کو خطرات سے دوچار کر کے اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ آپ نے بڑی آزادی صحافت کی خدمت کی ہے اب آپ کو مریم کی جو ویڈیو آڈیو ٹیپ جو سامنے آئی اس سے پتہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ از آزادی صحافت جو ہے اس کے پیچھے در حقیقت وہ پیسہ بول رہا ہے وہ دولت جو ان کو حکومت کے خزانے سے دی جاتی رہی وہ تھی جو ان کو اور جب اس حکومت نے نہیں دی تو اب بھی وہ پرانی یادیں موجود ہیں کہ پیسہ ملا کرتا تھا اور آپ اسی طرح کی جو جو کنفرم نہیں ہوئی خبریں جھوٹ پر مبنی ان کو آپ پیش کر رہے ہیں اب یہ میں اس لیے جھوٹ کی خبر کہہ رہا ہوں کہ احمد نورانی نے اس عورت کو ڈیسون کیا جس کی بیوی کہہ کے تو یہ سارا شور مچایا گیا کہ جناب چونکہ احمد نورانی نے بڑی انویسیگیٹف جنرلزم کیا ہے بڑی اس نے چونکہ خبریں پریک کی ہیں اس میں یہ آڈیو ٹیپ بھی آئی ہے یہ سادشی جو کام کیا ہے اس نے ٹیپ جالی تیار کر کے آڈیو ٹیپ اور وہ چیف چسٹس ہمارے پرانے جو چیف چسٹس ان کے بارے میں ریلیز کی ہے لہٰذا اب اس کی بیوی اور بچوں کو سزادی جا رہی ہے اس نے ڈیسون کیا اس نے کہا میری بیوی نہیں ہے میری بیوی تھی طلاق ہو چکی افساد راز ہوا سیپریشن ہے اب آپ دیکھئے کہ اس ہمارے ہمارے اپنے لوگوں کا آپ اندازہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کیا گیا ہے اس خاتون کو احمد نورانی کی بیوی ہو یا نہ ہو کوئی بھی خاتون ہو جنرلس نام ہو تب بھی ایک عام خاتون ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کی مدد کرے اور یہ ایک مدد کے طور پہ اس کی فوراں ایف آئی آر درج کی گئی اب جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ گلی میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور وہاں کسی کو کوئی معلوم نہیں کوئی وہاں پہ باب اللہ نہیں شور نہیں مچایا کچھ نہیں کیا کہ کوئی وہاں پہ آ جاتا کوئی کسی کو پتا ہوتا اور نہ ہی اگر یہ اتنا خطرناک واقعہ ہوا جس میں ونڈ سکرین بغیرہ توڑنے کی کوشش کی گئی حالانکہ ونڈ سکرین ٹوٹی نہیں ہے اس میں کریکس وغیرہ آئے نظر آتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑی بھاری بھرکم چیز ماری جائے تو ونڈ سکرین تو ٹوٹ جائے گی بہرحال اس کو چھوڑیے اصل چیز یہ ہے کہ یہ ونڈ سکرین پہ کوئی توڑ پھوڑ کے نشانات موجود ہیں لیکن اگر اتنا خطرناک واقعہ ہوا تو یہ تو فوراں ون فائب کو اطلاع دینی چاہیے تھی ون فائب تو تیار ہے وہ فوراں آ جائے گی اور اس میں پکڑے جانے کے چانسز بھی موجود ہیں لیکن ون فائب کو بھی اطلاع نہیں دی جا رہی اور تسلی سے جا کے تھانے میں اگلے دن آپ اطلاع دے رہی ہیں کہ جناب ایسے وبد کو یہ واقعہ ہوا اور غالباً جمعہ رات کو جا کے یہ ریپورٹ لکھائی اس کو غازیباد تھانے میں اب انہوں نے فوری طور پہ ایک ٹیم ترتیب دے دی ہے جو کہ انویسیگیشن وغیرہ کرے گی اور سارا دیکھا جائے گا لیکن آپ دیکھئے ہمارے ملک کا حال دیکھیں افسوس اور ترس آتا ہے اس ملک کے اوپر فوری طور پہ شہباز شریف صاحب انہوں نے فوراں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اس واقعے نے صحوت کی آزادی ختم کر دی ہے پتہ لگ گیا ہے کہ کون لوگ مجرم ہیں جن کے پیچھے اور صرف وہ ٹیپ ابھی اس نے نکالی اور وہ جد و جہد کر رہا تھا احمد نورانی اور اس کے خاندان کو سزا دے دی یہ روند ہونا شروع کر دیا جناب شہباز شریف صاحب نے ان سے زیادہ بڑھ کے زیادہ ان سے بڑھ کے زیادہ رونہ امار علی جان یہ جنرلسٹ ہیں انہوں نے روند ہونا کیا انہوں نے کہا جی کہ ان کی فیملی میمبرز کو مارنا شروع کر دی ہے بجائے اس کے کہ سیاسی طور پہ مسئلے کو حل کیا جائے یہ سیاست اب گھر تک پہنچ چکی ہے مارنا شروع کر دی اس کو اسی طرح مریم اور انگزیب نے یعنی جتنی اپوزیشن اس نے اپنا مو کالا کیا اس طرح کہ یوں اداروں پہ انگلی اٹھائی کہ جناب ریاست اس کام پہ لگ گئی ہے آئی ایس آئی اس کام پہ لگ گئی ہے ادھر اشارتاً اس کا ذکر کر کے اور کہا گیا کہ اس واقعے نے بلکل ننگا کر کے رکھ دیا ہے تمام لوگوں کو جو کہ پریس کی آزادی کی بات کرتے ہیں آج پتہ لگ گیا کہ پریس کی آزادی کوئی نہیں اور یہ انہوں نے کیا ہے صرف اس لیے کہ اس خاتون کے ہسپنڈ نے ایک خبر دی تھی یا وہ آڈیو ٹیپ اس نے دی تھی جبکہ خاتون کے ہسپنڈ نے کہا جی میں نے اس کو عرصہ دراز ہوا چھوڑ دیا ہوا یہ میری بیوی نہیں ہے اب امیجن کریں کہ یہ ہمارے لوگوں کا اخلاقی میار ہے یہ ان کی سیاسی امانداری ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس پہ کہ یہ حرصہ سرائی نہ کریں اور فضولیات نہ بولیں اس قدر ان میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ساری باتیں دیکھی جائیں کہ تحقیق کے بغیر سنے بغیر کیا ان کو آزادی جائے آزادی ان کی یہ کس قسم کی مانگتے ہیں کہ نہ خبر کی بات کی تحقیق کی نہ چیک کیا اور نہ ہی کسی پولس کو کسی کو موقع دیا کہ وہ ہی تحقیق کر کے کوئی بات سامنے لے کے ہیں اور آپ الزام لگا لیں مجھے یہ جو پندرہ سولہ لوگ ہیں جو یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ان میں سر فیرس مطی اللہ جان بغیرہ یہ لوگ تو موجود ہی تھے ایک اور بیکار سا آدمی ہے رضوان رضی وہ بھی کچھ نہ کچھ حرصہ سرائی کرتا رہتا ہے اور جو کرسے طریقے سے یہ بہت سرے اس طرح کے پندرہ سولہ لوگ ہیں جو صرف ان کا کام ہے کہ آئی ایس آئی جس نے قربانیاں دی ہیں جانے دی ہیں اس ملک کا تحفظ کیا ہے اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بے پناہ کام کیا ہے آج وہ آپ کا حراول دستہ ہے پوری دنیا میں آپ کو ڈیفرنڈ کر رہا ہے آپ بکواس کرتے ہیں اس کے بارے میں اور اس طرح کی فضلیات بولتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلکل ایسی سزا دی جائے کہ آپ بھول جائیں کہ کبھی دنیا میں اس طرح کی غداری بھی کی جا سکتی ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس ان دو خواتین جنرلسٹ کا ہے جو صرف اول کی جنرلسٹ ہیں دونوں دونوں سے اکثر بات بھی رہتی ہے اور دونوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں ان سے میرا تعلق بیٹھیوں جیسا ہے بہت ہی آپ کہہ رہی جئے کہ ایک محبت کا اور ایسا تعلق ہے جو کہ بڑا بائزت قسم کا ان کی ہمیشہ بائزت کی ہے ان کو سراحہ ہے ان کو انکریج کی ہے ان کے کام کے لیے لیکن وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ لوٹے وے ملک کی خاطر وہ کچھ کر نہیں سکتی لوٹنے والوں کی حمایت میں کھڑی رہتی ہیں اور اپنے ملک کے اداروں کو بے توقیر کرتی ہیں یہ بہادری نہیں ہے ان کو سوچنا چاہیے چھانکنا چاہیے اپنے اندر یہ زلت ہے سر اثر زلت ہے زلت کا کام یہ میرا نہیں خیال کے کسی کو کرنا چاہیے آپ کو اپنے اداروں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اداروں کی قدر کرنی چاہیے در حقیقت وہی آپ کی سٹینٹ ہیں وہ جو لوٹ کے جا کے لندن یا دبائی بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کی سٹینٹ نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے کیا مفادات ان کے ساتھ ہیں لیکن میرے نزدیک قطن یہ وطیرہ درست نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی فاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات